ججزوں کی نیپ قوانین میں بہت دلچسپی ہے پتہ نہیں ججز کو نیپ قانون میں کیا خوبی نظر آ رہی ہے نیپ کا اطلاق ججز پر بھی ہونا چاہیے چاہے وہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ نیپ قوانین میں یہ ترمیم میں خود پیش کروں گا چیمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان کہا بدقسمتی سے عدلیہ دوہرے میار پر چل رہی ہے جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا ملک میں دوغلا نظام نہیں چل سکتا مقدس گائے والا نظام نہیں چلنے دیں گے لادلے کو بچانے کے لیے نئے نئے قوانین لائے گئے جو نشری آپس میں لڑ رہی ہے وہ عوام کو کیا دے گی عدالتوں کا رویہ ہمارے لیے نقصان دے ہے لڑکانہ کے وزرعظم کو بھانزی زمان پارک والے کا عدالتیں انتظار کرتی ہیں جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے فائدہ کوئی اور اٹھاتا رہے گا اس الیکشن میں جب بھی یہ ہوتے ہیں قوم جو ہے وہ اس فتنے کی شرافت کرے گی اور روڑ کی طاقت سے اسے مائنس کرے گی آپ خود جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے جیل میں جانا ہے اور جب آپ نے جیلیں بھرنی ہے تو پھر ہم نے جہاں جہاں پہ آپ نے گرفتاریاں دینی ہے وہ جیلیں تو خالی رکھنی ہیں پہلے دور دراز کی جیلیں بھریں گے اس کے بعد پہ مزدیک کی بھریں گے یہ چاہتا ہے کہ ملک سیاسی طور پر عدم استحقام کا شکار رہے آپ کو جیلوں کی سیر قرار رہے ہیں تاکہ آپ جیلوں کی حالات سے واقف ہو جائیں پی ٹائے کے سو سوہ سو لوگوں نے گرفتاری دی ان میں سے بھی اسی فیصد ریاہی چاہتے ہیں رانہ سناؤلہ نے جیل بھرو تحریک کو ڈوپ مھرو تحریک کا نام دے دیا تنزیہ وار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے دور دراز کی جیلیں بھریں گے اس کے بعد لاہور اور پنڈیگی تمام افراد کو تیس تیس دن کے لیے نظر بند کیا یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو کمزور کرنا ملک کے مسائل پر اضافہ کرنا ہے پرویز اللہی کی بینچ فیکسنگ کے انکوائری کی جائے از خود نوٹس لیا جائے قوم عمران خان جیسے فکرنے سے واقف ہو چکی اکثر لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دیں یہ لوگ ہمیں ورقرار رہے ہیں نولی کی پوزیشن آج بھی پنجاب میں بہت بہتر ہے اگر ہم امیدواروں میں تبدیلی کریں تو نشستیں جیت سکتے ہیں پارٹی کو سفارشاد پیش کریں گے فیصلہ پارٹی غیادت کو کرنا ہے جیل بھرو تحریک گجراوالا میں پی ٹی آئے کے ستر گھاٹنوں نے گرفتاری دے دی قیدیوں کی پانچ وینے بھر دی گئی مقامی قائدین بھی گرفتاری دینے والوں میں شامل گھاٹنوں کی بڑی تعداد جیل بھرو کیمپ کے باہر جمع ہوئی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی سینٹرل جیل کے باہر پولیس کی وینوں میں بیٹھے پولیس کی جانب سے علانات بھی کیے گئے گئی کارکن وینوں پر چڑھ کر صرف فوٹو شوٹ کرا کر چلتے بنے فواہ چودری کہتے ہیں پشاور اور ملتان میں پولیس نے کارکنوں کو گرفتار کرنے سے انکار کیا لاہور اور پنڈی میں دو سو سزائیت کارکن جیلوں میں ہیں ان لوگوں نے زمانت کی درخواستوں سے انکار کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ورکر تھا اکبالی بیان کے بعد آڈیو بھی لیگ اسمان ڈال کی مبینہ پرنسپل اسسٹنٹ جاوید علی کی کیس پہ نیا پور جاوید علی کے اکبالی بیان کے بعد مبینہ آڈیو بھی سامنے آگئی آڈیو میں جاوید علی دیہاری لگانے کی بات کرتا ہے جاوید کے وکیل تاہر سلطان کی مبینہ آڈیو بھی منصر ایام پر تاہر سلطان کہتے ہیں انہوں نے جاوید سے جیل پر ملاقات کی جاوید نے بتایا کہ اس کو ننگا نہیں کیا گیا آڈیو میں جاوید اور اس کی پریس کانفرنس کا مزاگ بھی اڑاتے رہے اس سے پہلے اکبالی بیان بھی سامنے آگیا جاوید علی کا اسمان ڈال کے بھائی احمد ڈال کو پچاس لاکھ روپے کمیشن دینے کا اعتراف اکبالی ویڈیو میں جاوید علی بتاتے ہیں اینے سر سٹھ کے چار یوسیس کے پانچ ٹھیک اداروں سے پچاس لاکھ شماں کیے احمد ڈال نے کام کے بدلے سرکاری نوکری لگانے کا کہا جانی تعلیمی اثنال بنا کر بچھے محکمہ تعلیم میں بھڑتی کیا گیا گزشتہ روز عمران قائنے جاوید علی کو ساتھ پٹھا کر نیوز کانفرنس کی تھی تشدد کے الزامات آئیت کیے تھے عثمان ڈال کرپشن کے الزامات پر چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ جاوید علی کو ساتھ بٹھا کر نیوز کانفرنس میں کہا کہ جاوید علی کبھی میرا پی اے نہیں رہا اس سے زبردستی بیان لیا گیا عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے جاوید علی کی بھی اقبالی بیان کی تردید کہا کسی ٹھیک ادار سے کوئی تعلق نہیں نہ کسی سے رشوت لی بیان تشدد کر کے لیا گیا مسئلہ حل پی ایس ایل ایڈ کے میچ اسلاحار آرپنڈی میں شاڈول کے مطابق ہی ہوگے پی سی بی اور پنجاب حکومت میں معاملات تیبا گئے چیئرپن پی سی پی منیشمنٹ کمیٹی نظم سیٹھی نے خوش خبری دے دی کہا محسن نکوی نے اخراجات میں حصہ ڈالنے پر اتفاق کر لیا پی ایس ایل میچز کے دوران لائٹنگ پر اخراجات دیے جائیں گے نیگران وزرالہ پنجاب کے شکر گزار ہیں پی ایس ایل کے لاہور اور پنڈی میں میچ شاڈول کے مطابق ہوں گے اس سے پہلے نجم سیٹھی نے وزرالہ آسم سے معاملہ حل کرنے کی درقاس کی تھی فان پر تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا وزرالہ آسم نے مکمل تعافن اور مدد کا یقین دلایا تھا لاہور پہ نو اور پنڈی میں گیارہ میچز شاڈول ہیں ترکیہ میں زلدرے سے امارتیں کیسے ملبے کا ڈھیر بنیں حکومت نے تحقیقات کا دائرہ وزی کر دیا چھ سو افراد شامل تفتیش ایک سو چراسی حراست میں امارتوں کو تعمیر کرنے والے ٹھیکے داروں کی بڑی تعداد شامل زلدرے میں پچاس ہزار سے زائد اموات ہوئیں ٹرکارٹ کا نوکہ ہنر فروغ کے لیے اقنامات شاہی قلعہ لاہور میں ورکشاپ سیاہوں کی توجہ ہو کھنچ لی برتنوں کپڑوں اور سجاوٹی شاہ پر ٹرکارٹ بنوائے گئے مقامی آٹسٹوں کا ہنر سب نے دیکھا لاہور پین لٹریری فیسٹیول اختتام پزیر تیسرے اور آخری روز مختلف سیشنز خاتن کی تخلیقی صلاحیتیں اجا کر کی گئیں دس سے زائد ممالک دو سو مندوبین کے شرکت موسیقی